رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحیق کیسے شروع ہوئی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے سواب کے تمام کام نیتوں پر ٹکے ہیں اور ہر آدمی کو اس کی نیتی کے مطابق فل ملے گا پھر جس آدمی نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی صحیح بخاری ایک تفصیل امام بخاری نے اس حدیث کو شروع کتاب میں اس لیے بیان کیا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے وہی کے ذریعے شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں اور شرعی احکام کی بنیاد صاف نیت ہے واجہ رہے کہ ہر اچھے کام کے شروعے کے لیے اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے پرناہ نہ صرف سواب سے محرومی ہوگی بلکہ اللہ کے یہاں سخت سزا کا بھی ڈر ہے اور جو عامال خالص دل سے مطالق ہیں مثلاً ڈر و امید وغیرہ ان میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نزولِ وحے کا سبب آپ کا اقلاسِ نیت ہی ہے